اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور ہندو بھائی کا سوال آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ مورتیوں اور پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی تو جا کے ایک پتھر کا کمرہ بنائے ہوا ہے اس پتھر کے کمرے کے آراؤنڈ کھومتے ہیں اور وہاں کونے میں ایک پتھر لگائے ہوا ہے اس کو جا کے چومتے ہیں تو ہم کریں تو برا اور آپ کریں تو ٹھیک یہ سوال بڑے انٹرسٹنگ کرتے ہیں اب اس سے پتہ جلتا ہے کہ ان کو اصل کا کتنا پتہ ہے اور ظاہر کو دیکھ کر یہ خود عظیم کتنا کرتے ہیں پہلے تو میرا بھائی میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ وہ جو چار پجوے ایک کمرہ نظر آتا ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ میں اور اس کے گرد ہم جو چکر لگاتے ہیں تو ہم اس کمرے کی پرستش پوجا نہیں کر رہے ہوتے ہیں کعبہ جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں انہیں اللہ عز و جل نے ایک سمت ایک ڈائریکشن دی ہے کہ اس ڈائریکشن میں تم نے میری عبادت کرنی ہے ورنہ کوئی پورپ کی طرف کھڑا ہوتا کوئی پچھم کی طرف کھڑا ہوتا کوئی اتر کی طرف کھڑا ہوتا کوئی دکن کی طرف کھڑا ہوتا کوئی لیٹا ہوتا کوئی بیٹھا ہوتا سب اپنی مرضی سے اپنی جہتوں میں لگے ہوتے اپنی ڈائریکشنز خود بناتے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو جو اس کے دین میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر آئے صحیح راستے پر آئے ان کو ایک ڈائریکشن دی یہ تو ایک یونٹی ہے یہ تو ایک یونٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن ہمیں دیئے ہے ہم اس پتھر کے گھر کی عبادت نہیں کرتے ہم اپنے رب کے حکم کا پالن کرتے ہیں اس نے کہا اس طرف نماز پڑھنی ہے اس طرف نماز پڑھنی ہے لیکن نماز پڑھنی اللہ کی کسی بتکی نہیں پڑھنی کسی پتھر کی پوجا نہیں کرنی اس نے کہا ہے کہ میرے گھر کے اطراف چکر لگاؤ اس کے گھر کے اطراف چکر لگاتے ہیں ہم تو اس کے حکم کا پالن کرتے ہیں وہ جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں رہی بعد وہ پتھر جو ہے اس کو چومنے کی تو وہ جو پتھر ہے اس کو کہتے ہیں حجرِ اسود بلیک سٹون اس کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں جو ہمارے نبی ہیں جن کو آپ محمد صاحب کہتے ہیں انہوں نے اس کو چوما اور اس کو چوما ہے اس کی تعظیم میں کہ وہ جنت کا پتھر ہے جنت سے بہت کم چیزیں دنیا میں آئیں ان میں سے وہ ایک چیز ہے اس کی تعظیم میں اس کی پرستش اور اس کی پوجا نہیں کرتے کہ وہ کوئی نفع دے گا یا کوئی نقصان دے گا ابھی آپ لوگ تو آرتی اتارتے ہیں پوجا کرتے ہیں پوجا پارٹ کرتے ہیں وہ تو آپ خوش کرنے کیلئے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہوگا اس کا پالن کرو اس کی آؤ بھگت کرو اس پہ نظریں چڑھاؤ تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم تو اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی تابداری کرتے ہیں انہوں نے جو کیا وہ ہم کرتے ہیں اور انہوں نے جو کہا وہ ہم کرتے ہیں جو انہوں نے کہا نہیں کرنا وہ ہم نہیں کرتے ہیں اب آپ بتائیں کہ یہ جن چیزوں کی آپ پوجا کرتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے میری پوجا کرو میری مورتیاں بناو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رام نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری پوجا کرنا مجھے بھگوان بنا لینا نہ کرشن نے کہا نہ بہت سارے اور جو آپ لوگ کے پاس ہیں وہ انہوں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ آئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ کہنے لگ گئے ہیں وہ راہل جو ہے اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے جیسے آپ کی ہاں لوگ مزاروں پہ جا کے ماتھا ٹھیکتے ہیں آپ منا کرتے ہیں نا جیسے ہم بھی منا کرتے ہیں یہ جیسے وہ آپ کی نہیں سنتے یہ ہماری نہیں سنتے کس کو جھوٹ بولتے ہو یار کس کو جھوٹ بولتے ہو ہمارے ہاں تو چلو کچھ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں انہیں روکنے والے بھی ہیں تمہارے ہاں تو سب ہی غلط کام کر رہے ہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہم نے زندگی میں یہ بات نہیں سنی کبھی کہ کوئی پنڈت روکتا ہو ماتھا ٹیکنے سے تو ہر مندر میں یہی آل ہے چاہے گھر میں ہو تو سارے کے سارے لوگ اس کا مطلب مانتے ہو کہ سارے کے سارے گمراہ ہو تو پھر آ جاؤ صحیح دین کی طرف اپنی ویدوں میں ہی پڑھ لو اے خدا واحد کی عبادت کرنی ہے آ جاؤ اس خدا واحد کی طرف ہم تو پیغام دے رہے ہیں تم کو آ جاؤ ایک رب کی پرستش کی طرف جو وہی پیغام ہے جو تمہارا بھی ہے اور تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے تو بہرحال ظاہر کو مت دیکھ کر باتیں کیا کرو اور باتوں کو سمجھا کرو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لیا کرو ہم بتا دیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے کچھ اور سوالات بھی آئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس علم کی کمی اور جہالت کی زیادتی کی وجہ سے بہت سارے چیزیں عزیوم بہت کر لی گئی ہیں بجائے اس کے کہ بندہ پوچھ رہے نہ پتا ہو تو پوچھ لیا کرو عزیوم تو نہ کیا کرو عزیوم نہ کیا کرو پوچھ لیا کرو چلو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آہ 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 آہ